انشاءاللہ تعالیٰ قرامت کے موضوع پر قدرِ گفتگو آج کریں گے ہم اور اس موضوع پر زمنی بحث عمداللہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آج قدرِ تفصیل سے اس مسئلے کو ہم لے کر چلیں گے کہ قرامت کا تصور کیا ہے ہمارے دینِ اسلام کے اندر اور کتنی حد تک اس تصور کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس تصور کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کے میں دو مقدمیں انشاءاللہ بناوں گا تاکہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوں پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ قرامت کا وجود خرقِ عادت کام کا خرقِ عادت کام کیا ہوتا ہے میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں ایک نظام اللہ نے جو دنیا کا بنایا ہے اس نظام کے اندر ہر چیز ایک عربی میں کہا جائے گا ایک عادت پر چل رہی ہے جیسے پانی ہے وہ آگ کو بجاتا ہے پانی آگ کو بجاتا ہے آگ چیزوں کو جلاتی ہے یہ ایک سسٹم ہے نا ایک سسٹم میں اللہ فاقہ بنایا ہوئے جو چیز اس سسٹم کے اندر ہو رہی ہے جو اللہ کے بنائے نظام کے اندر ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عادتاً سب کام ہو رہے ہیں اس انداز میں کام ہو رہے ہیں جس انداز میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہیں کہ اللہ نے جو اس دنیا میں ہمارے لیے نظام بنایا ہے اس نظام سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے آگ جلاتی ہے آگ نہیں جلا رہی اور کوئی دنیاوی سبب اس میں موجود نہیں ہے مثلا آج کل جیسے کچھ کیمیکلز ہیں اگر میں ہاتھ میں لگاؤں آگ میں رکھوں تو ہاتھ نہیں جلے گا ایسا کوئی سبب بھی نہیں ہے بغیر کسی سبب کے براہ راست آگ کے اندر میرا ہاتھ جاؤ اور آگ مجھے نہ جلا ہے تو یہ دنیا کے بنائے نظام سے ہٹ کر ایک بات ہو جائی اسے خرق کے عادت کہیں گے خرق کہتے ہیں پھار دینا عادت کہتے ہیں نظام یہ نظام ٹوڑی ہے اللہ کا جو بنایا نظام وہ ٹوٹے خرق کے عادت تو بیٹا یہ پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھے گا اللہ کے بنائے نظام کو توڑنا یا اللہی کا کام یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی جائے گا کرامت حق ہے لیکن اس کا پہلا مقدمہ یہ کہ کرامت عادت توڑنے کا نام ہے عادت مطلب جو نظام اللہ نے بنایا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کو توڑنے کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس نہ آپ توڑ سکتے ہیں نہ میں توڑ سکتے ہیں ہمارے اختیار کی یہ باتیں نہیں ہوتی یہ اللہ کا کام اب یہ جو خرق کے عادت کام ہے یاد اکھیے گا یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہیں ظاہر ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے جیسے قرآن پاک بھرا ہوا ہے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت دی تاکہ لوگوں کو بلیو ہو کہ انسان اس نظام سے نکل نہیں سکتا انسان اس نظام سے نہیں نکل سکتا اگر ایک شخص اس نظام سے ہی نکل رہا ہے تو انسان تو نکل نہیں سکتا اس کا مطلب وہ اللہ رب العزت کی ذات بھی یہ کام کر رہی ہے تو انسان ایمان کی طرف بڑے اور اللہ کی طرف ایمان کی طرف آگے نکلے اس لئے اسا زمین پر رکھتے وہ ازدہا بن جاتا ایک عادت سے ہٹ کر اس نظام سے ہٹ کر بات ہو گئی بے جاندار میں تبدیل ہو جاتا پھر آپ اس کو دوبارہ ہاتھ میں اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑتے علیہ الصلاة والسلام تو پھر وہ اسا بن جاتا حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کی موجزات قرآن میں ذکر ہے انا اوحی الموت بی ازن اللہ اللہ کے حکم سے مردہ میں زندہ کر رہا تو مردہ چاہے ظاہر ہو رہا ہے لیکن کس سے بی ازن حکم اللہ کا چل رہا ہے عادت فٹ رہی ہے عادت ختم ہو نظام اللہ کا بنایا نظام ٹوٹ رہا ہے تو توڑے گا اللہ یہ نہ آپ توڑ سکتے ہیں اللہ کا بنایا نظام نہ میں توڑ سکتے ہیں اس لئے عادت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خرق عادت کام ہو رہا ہے انا اوحی الموت بی ازن اللہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو رہا ہے پھر آگے بھی آپ فرماتے ہیں یا وہ ایک دوسرا موجزہ تھا کہ مٹی سے آپ ایک پرندہ نمہ چیز بناتے ہیں پھر ہم اس میں پھوکتے ہیں اب وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے عادت جب بھی ہٹے گی اللہ کا نظام بنایا جب ٹوٹے گا تو توڑے گا اللہ تو اس کی پہلی مثال موجزات ہوتے ہیں بی آئے کرام علیہ السلام کے اس لئے کہ جس ذات نے یہ نظام بنایا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس نظام کو توڑے وہ قدرت رکھتا ہے اس لئے یاد رکھے گا ہماری جو پیدائش ہے اس کا ایک سبب اللہ نے قرآن میں فرمایا لیاعبدون وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیاعبدتا کے لوگ اللہ کی عبادت کرنا اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو اس لئے پیدا کیا لتعلم ان اللہ علا کلی شین قدر تاکہ تم یہ جان لو اللہ ہر شئے پر قادر ہے اللہ قدرت رکھتا ہے تو جس نے ہمارے لئے ایک نظام بنایا اس نظام کو توڑنے پر بھی قادر ہے تو یاد رکھے گا موجزے کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوتی اس لئے کہ وہ اللہ کا بنائے نظام ٹوٹتا ہے اور وہ اللہ توڑے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی موجزات ہیں قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں قرآن خود موجزہ اللہ کا جو کلام ہے اس کی مثل نہیں آسکتا موجزہ ہے پھر نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے چاند کا ٹکڑے ہو جانا پھر نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے کم کھانا زیادوں میں پورا ہو جانا یہ سب عادت سے ہٹ کر کام ہو رہے ہیں عادت سے ہٹ کر کام ہو رہے ہیں نظام ٹوٹ رہا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موجزہ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ فرما رہے دیکھیں ہم نے کہا آگ کو اے آگ ہم نے کہا تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں تھا تو یہ کون کر رہا تھا اللہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا قلنا ہم نے کہا یا نار اے آگ کونی بردوں و سلامن علیہ السلام تو تھنڈی ہو سلمتی والی ابراہیم پر علیہ السلام اس لیے جو خرق عادت کام ہوتا ہے بیٹا اس کی نسبت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے اللہ ہے اپنے بنائے نظام کی خلاف بھی جائے یعنی نظام کی خلاف مطلب جو ہمارے لئے اللہ نے نظام بنایا ہے نا کہ آگ جلائے گی پانی بجائے گا اس کے اُلٹ بھی ہو تو اللہ قادر ہے اللہ رب العزت قادر ہے اچھا دوسری بات یاد اکھیے گا کہ موجزہ خرق عادت کام کوئی کہتا ہے اب یہی خرق عادت کام اگر کسی ایسے شخص سے ظاہر ہو کہ جو نبی نہیں نہ وہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے بلکہ کسی نبی کا سچا امتی ہے وہ اطاعت اور اتباع رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع رکھتا ہے تو اس اطاعت اور اتباع کے ایک برکت سے ایک خرق عادت کام اُس سے ظاہر ہو جائے کون کرے گا اللہ یہ نسبت اللہ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کوئی خرق عادت کام کسی غیر نبی سے لیکن ہو وہ مومن سچا اتباہ والا تو اس اتباہ کی برکت سے اس سے ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کا نام ایک دیا گیا ہے ایک اپنی بنائی اسطلعہ ہے اس خرق عادت یہ حق ہے اس کا ثبوت ظاہر ہے قرآن پاک سے بھی ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ حدیث صحیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے لہذا جس عزت سے جس خرق عادت کام عزت سے اللہ کسی کو نوازے اتباہ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے تو وہ حقیقتا تو ایک موجزہ ہی ہوا کہ اگر اتباہ رسول پاک علیہ السلام نہ ہوتی تو یہ اس سے ظاہر بھی نہ ہوتا لیکن چونکہ وہ ایک غیر نبی سے ظاہر ہو رہا ہے اس لئے اس کو ایک الگ نام کرامت کا دے دیا جاتا ہے تو اس کا ثبوت ہے بلکل قرآن پاک میں بھی ہے جیسے قرآن پاک میں اصحاب قحف کا واقع ہے کہ کچھ لوگ تھے اللہ پر ایمان لائے تھے سچا ایمان تھا لوگوں سے تنگ ہو کے وہ شہر چھوڑ کے نکل گئے غار میں چلے گئے سو گئے تو اللہ رب العزت نے طویل عرصے تک ان کو صلاحی رکھا اب اتنی عرصے تک کہ صدیان گزر جائیں عادتا جو نظام اللہ نے بنایا ہے کیا بندہ زندہ رہ سکتا ہے جو اللہ نے نظام بنایا اس میں اتنا لمبا عرصہ ایک بندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے یہ عادت ہے اس نظام ہے اب اس نظام ان سے ہٹ کے کوئی کام ہوگا تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو اللہ نے ان کو صلاح دیا اللہ نے ان کو صلاح دیا تھا اور وہ نہ جانے کتنے سال سوئے رہے پھر ان کو اللہ نے جگایا یہ پورا واقعہ اور وہ نبی نہیں تھے اصحاب قحف والے اللہ کے نیک بندے تھے ایمان لائے تھے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے اور احادیث کے اندر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت نے کئی خرقے عادت کام کا ظہور کیا کئی خرقے عادت کام اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اس وقت بھی اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گیا اس کے بعد بھی اور وہ کام خرقے عادت ضرور تھا کہ وہ اللہ کا بنائے جو نظام ہے اس سے ہٹ کر ایک کام ہوا تو اس کی حقیقت ہے اس لئے قرامت حق ہے یہ اہل سنت کا شروع سے ایک نظریہ رہا ہے کہ قرامت حق ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسے لیکن کون کون سی قرامت ایکسپٹ کی جا سکتے ہیں کون کون سی قرامت ایکسپٹ نہیں کی جا سکتے ہیں اس کا ذابطہ بھی ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں گا آسان الفاظ میں میں سمجھا دیتا ہوں کہ ظاہر ہے قرامت ہو یا کچھ بھی ہو یہ میں نے لاس لیکچر میں بھی آپ کو تفسیریں سمجھایا تھا کہ قرامت ہو یا قرامت کے علاوہ کوئی کشف ہو کچھ بھی ہو قرآن سنت پہ پیش ہوتا ہے مطابق ہے مانا جائے گا مخالف ہے ہم نہیں مانے یہ ایک مسلمہ ذابط ہے لہذا قرآن سنت پہ قرامت کو بھی پیش کیا جاتا ہے جتنی بات مطاوقت میں ہم مانیں گے مخالفت میں چھوڑ دیں لہذا میں نے اس کا ایک ایک سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں ایک ذابطہ دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مبارکہ میں خاص طور پر یا بعد میں بھی ان سے جتنی کرامات کا ظہور ہوا جس انداز میں ہوا اسی درجے کی کرامات اگر بعد میں بھی کہیں آپ کو پڑھنے کو مل جاتی ہے کسی سے سننے کو مل جاتی ہے بلیف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے ہٹ کر نظریات رکھ کر یا مزید اس زیادتی عقائد رکھ کر اگر ہم کسی کرامت وغیرہ کو ماننا شروع کر دیں تو ہم اس کی نفی کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی متابقت قرآن سنت سے نہیں ملے گی تو ایک ذابطہ ذہن میں رکھ لیے گا کہ جتنی بات کرامات کے حوالے سے صلف سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مبارک میں بھی یا بعد میں بھی اسی دائرے کے اندر ہر کرامت جو بھی ہوگی ہم اس کو مان سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر اس میں کمی زیادتیاں کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے یہ ایک ذابطہ بنا لے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی چلی ہے اچھا میں صحابہ اکرام کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں جتنی مثالیں دوں گا جیسا تو الحمدللہ سندہ نوکے ہیں صحیح روایتیں ہیں حسن درجے کی روایتیں ہیں کہ جو صحابہ اکرام سے اللہ رب العزت نے خرق عادت کام کا ظہور فرمایا وہ کون کون سی ہیں نمبر ایک بخاری مسلم کی میں مفہوم سناتا ہوں جلدی جلدی تاکہ ہم آگے چلیں صحابی ہیں صورہ قحف کی تلاوت کر رہے تھے ایک حدیث میں آیا صورہ بقرہ کی رات کو تلاوت کر رہے تھے کوئی بھی لے لو قرآن پاک کی رات کو جب تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل نمہ ایک سایہ نمہ بادل نمہ کچھ نیچے آنا شروع ہو گیا اور اس کے اندر جیسے چراغوں کی روشنیاں ہیں اس انداز کے اندر کچھ نیچے آنا شروع ہو گیا قریب آنے قریب آنا قریب آنے لگ گیا تو بارال وہ تھوڑا جسے کہتے ہیں نا یہ کجیب سی کیفیت دیکھی انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ذکر کی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہیں وہ کون نیچے آ رہے تھے سیابی نے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ جانے آپ جانے جس کو اللہ وحی کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ملائکہ نزیلت لقیرہ تھی یہ فرشتے تھے جو تیری قیرہ سننے کے لیے آئے تھے فرشتے تھے جو تیری قیرہ سننے آئے تھے اب وہ جس روپ میں بھی تھے ان فرشتوں کو سیابی نے دیکھا یا نہیں وہ جس روپ میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے وہ ملائکہ تھے جس روپ میں بھی تھے صحابی نے فرشتوں کو دیکھا یا نہیں اچھا کیا یہ عادت ہے ہمارے جو نظام اللہ نے بنایا ہماری آنکھیں فرشتوں کو دیکھ پاتی ہیں ہم کیا کہ نہیں دیکھ پاتی تو جس نے دیکھا خر کے عادت کام ہوا ایک عادت سے ہٹ کر کے کام ہوا تو یہ ایک کرامت تھی جو اللہ نے نوازا ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے قرآن پڑھنے کی برکت سے تو قرآن پڑھ رہے تھے تو ایسا ہوا تو اس سے ایک نکتہ بھی پتا چل گیا کہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کسی حیت میں کسی حیت میں فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اس میں کوئی عجوبے علی بات اگر کسی کے ساتھ ایسی بات ہو یا کسی بھی نیک ولی سے بھی ایسی کوئی کرامت منکول ہو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ ایسی بات صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مبارک میں ہوئی اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا وہ فرشتہ تھے تمہاری کرت سننے کے لیے آیا تھا اچھا ایسی طریقے سے دو صحابی یہ بھی بخاری شریف کے حدیث ہے جس کا میں مفہوم آپ کو سناتا ہوں دو صحابی ہیں ایک عباد تھے اور ایک دوسرے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارکہ میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے واپس جانا تھا اندھیری رات تھی تو جب اندھیری رات تھی وہ خارجہ میں اندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت مظلمتن فعدالہما نور مثلو طرف سعوت فلمہ افتراقہ افتراقہ زومعہما یہ بخاری کی روایت ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ سے نکلے اندھیری رات تھی رات کے ٹیم کالے بادلوں کچھ نظر نہیں آتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لئے دو روشنیوں کا انتظام ہو گیا ان کے لئے دو روشنیوں کا انتظام اسی روشنی کے اندر یہ اپنے گھروں میں گئے جب گھر میں گئے تو روشنی ختم ہو گئی یہ اللہ نے ان کو عزت سے نہ وا ایک خرق عادت کام تھا ہمارے سامنے ایسی کوئی روشنی نہیں آئی آئے گی تو عادت کے طور پر آئے گی میں کوئی ٹارچ جلا لوں میں ماچس جلا لوں کوئی عادت کریں گے تو روشنی آئے گی پھر میں جہاں جہاں جا رہا ہوں وہ روشنی بھی وہاں وہاں جا رہی ہے یہ ایک خرق عادت کام تھا جو اللہ رب العزت کی نیک بندوں کے ساتھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مبارک میں لہٰذا ایک اسی سے اسی سے مطابقت میں دیکھے گا اگر کوئی بھی کرامت ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی اللہ کے نیک بندے سے بھی منقول ہو جائے اس کی مثل کہ کئی اندیرے میں روشنی کا انتظام ہو گیا ایسا تو اس کو ماننے میں حرج نہیں ہے کہ اس طرح کی صلف میں بھی ہوا ہے ہمارے جو صلف اول ہیں جو صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اللہ نے ان کو ایسا نواز ہے تو اسی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی برکت سے اگر آج بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور آپ کو یہ سننے میں ملے تو آپ اس بات کو اگر مان لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا بھی میں مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے خبیب ان کا نام تھا مشرقین نے ان کو پگڑ لیا ان کے قیدی تھے جب ان کے قیدی تھے ان کو باندھ کے رکھ دیا ان کی گھر کی خواتین تھی وہ کہتے ہیں ہم جب جا کر دیکھ بندہ ہوا ہوتے تھے یہ بندے ہوئے ہوتے تھے کہا کہ ان کو جب جا کر ہم دیکھتے تھے تو یہ کھا رہے ہوتے تھے اور وہ پھل کھا رہے ہوتے تھے جو مکہ میں پھل اکتے ہی نہیں ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے وہ پھل آتے ہوتے وہ بندے ہوئے تھے تو یہ ان کے ایک کرامہ تھا یہ بھی مہم بخاری نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزہ دن کو ایسا نوازہ تھا کہ وہ بندے ہوتے تھے قیدی تھے مشرقین کے پاس تھے لیکن وہ پھل کھاتے تھے جو مکہ شاہد تھے مکہ میں ان کو قید کر کے رکھا مکہ میں وہ پھل ہی نہیں تھا یعظہ یہ کرامت سے اللہ پاک نے نواز آئے ایک عزت سے نواز اچھا ضروری نہیں کہ ہر ایک کو نواز ہے اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ چلو یار یہ سیابی ہیں ان کو غائبانہ پھل تو ہزاروں سیابی ہیں جو بھوک میں پریشان بھی رہے ہیں پتھر بھی باندے خود نبیل اسلام نے یہ دلیل نہیں ہوتی اللہ دیکھو کرنے والے اللہ کی ذات ہے خرقی عادت وہ اگر کسی ایک سے خرقی عادت کام ظاہر کرے دوسرے سے نہ کرے اس کی مرضی ہے تو اکرامت ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی اس سے اس سے کیوں نہیں ہو رہی ہم کیوں وہ اللہ کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ کرے اس کے ساتھ نہ کرے اس کی مرضی اللہ سے کوئی پوچھے لا يُسْعَلَ امَّا يَفْعَل وَهُمْ يُسْعَلُونَ اللہ سے سوال نہیں ہوتے وہ جو کام کرتا ہے اپنی شان گلہ ہے سوال تم سے ہوگا تو اللہ خرقی عادت کام کسی سے بھی ظاہر کرے تو یہ سوالات نہیں کرنے چاہئے کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا پھر ان کے ساتھ ہوا بھئی ہوا بس ہوا اللہ نے نوازا تو ان کے گھر کی جو خاتون دی مسلمان بھی ہو گئی تھی بات ایسی کرامت دیکھیں اللہ نے ایسا نوازا تو آج بھی تو یہ میں کچھ ذوابط بھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اگر آپ کو کہیں سے کسی کتاب کے اندر کسی اللہ کے نیک بندے کی ایسی کوئی کرامت سننے حظام کے اندر بے موسمی پھل بنا سکتے ان کو سٹور بھی کر سکتے پہلے تو یہ سسٹم نہیں تھا تو خرقے عادت ہوا تو اگر کسی کو بے موسمی پھل ملے اور وہ کھا رہے ہیں غائبانہ اللہ کی طرف سے کوئی روزی ملی وہ کھا رہے ہیں ایسے واقعات کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں اگر وہ کسی مطور ذریعے سے ہم تک کونچیے ماننے میں کیا حرج سیابہ کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ وہ خرقے عادت کام ہے جو میں سیابہ کے ساتھ تشبیح دے کے بتا رہا ہوں کہ اس انداز کے اس کی مثل کے اگر ہمیں کئی سے واقعات ملنا شروع ہو جائیں تو ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہا ورنہ سیابہ تک اعتراض جائے گا اچھا ایسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے ایک سیابی تھے عامر ابن فہیرہ اور ایک اور سیابی تھے عامر ابن اتفیل تو عامر جو تھے ابن فہیرہ جو تھے وہ شہید ہو گئے جہاد میں تھے شہید ہو گئے لوگ ان کے جسم کو ڈونڈ رہے تھے کسی کو اس کا جسم نہیں ملا کہاں چلے گئے جسم نہیں ملا جب وہ شہید ہوئے تو فرشتوں نے اللہ نے ان کو کراموں سے نوازہ فرشتوں نے ان کو یہ اٹھا لیا تو عامر ابن تفیل یہ دونوں کا نام عامر ہے جو شہید ہوئے تھے وہ الگ عامر ہے یہ الگ عامر ہے ابن تفیل فرآہو عامر ابن تفیل تو عامر ابن تفیل ان کی نظر پڑ گئی تھی وَقَدَ رُوْفِيَا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہے تو قَالَ عَرْوَة تو ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے فَجَرُنَ الْمَلَائِقَا رَفَاتُ لیکن فرشتوں نے ان کو اٹھا کے رکھا ہوا تو یہ ایک کرامت سے ایک صحابی کو اللہ پاک نے نوازا تھا کہ وہ شہید ہو گئے تھے ان کا جسم نہیں مللا تھا یہ دیکھ دوسرے شخص نے جب نظر پڑی تو دیکھا وہ عثمان پہ ہم اٹھائے ہوئے تھے فرشتوں نے ان کو اٹھا کے رکھا ہوا فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہوا تھا یہ صحابی کی جو کرامت سے اللہ نے نوازا خرق عادت طور پر تھی ثابت ہے یا نہیں اتنی بات جو صلف سے ثابت ہے بیٹا یہ بات اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے آج بھی آ جائے تو ہم آن سکتے ہیں اس پر اعتراض نہیں کرنا ورنہ بیٹا یہ اعتراض اللہ کے قدرت پر جا اللہ خرق عادت کسی سے بھی ظاہر کروائے دجال سے بھی تو کروائے گا مرد زندہ کر دے گا وہ نہیں کرے گا کرنے علی تو ذات اللہ لیکن کرے گا اس کے سامنے اس سے ظاہر ہو رہا ہو گا بارش کو بارش برز برز جائے گی وہ تو نہیں کرنے علی تو اللہ کی ذات ہوگی لیکن خرق عادت کام ہو رہا ہوگا اب اس وقت بھی تو اس وقت بھی سائنس ہوگی وہ بھی تو حیران ہو جائے گی ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے ایک ایسے ہو سکتا ہے مرد زندہ سب عادت آپ کی ساری پیچھے رہ جاتی جب کرنے علی ذات اللہ رب العزت پر سب عادت پیچھے رہ جائے وہ خرق عادت پر قادر ہے اللہ رب العزت اسی لیے ہوا میں اگر کسی کو دیکھ لیا جائے خرق عادت طور پر اتنی بات ماننے میں کوئی اتراز نہیں ہوتا اتنی بات ماننے میں اتراز نہیں ہوتا اور کرامت سے مطالق سب سے اہم بات میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا ایک کافی مثالیں میں نے جمع کی ہوئی ہیں کہ آج ہم یہ چیلنج نہیں کر سکتے اتنی بات چیلنج نہیں کر سکتے کہ اگر کئی آپ نے دیکھا کئی سنا کہ اے فلان اللہ کے نیک بندے تو ان کو بھی کبھی ہوا میں کسی نے دیکھا صرف اتنی بات پہ آپ اتراز نہیں کرنا اس سے زیادہ بات ہو جائے اتراز کر سکتے ہیں وہ لیمٹ زیادہ کب ہوگی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے لیمٹ زیادہ کیسے لیکن اتنی بات صحابہ کیلئے بھی ہوئی ہے ان کے جسموں کو بھی فرشتوں نے اٹھا لی وہ یہ سب صحیح روایت ہے اللہ جسے نواز ہے اچھا اسی طریقے سے بے حقی کی روایت ہے یہ بے حقی کی روایت ہے لیکن سندن ٹھیک ہے اور یہ کہ ام ایمان جب ہجرت کرتے بھی نکل گئی تھی ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سمان نہیں اور رستے میں حالت ایسی بھی ہو گئی تھی کہ فَقَادَتَّمُوتُ مِنَ الْأَتَشِ کہ پیاس سے جیسے مرنے کی کیفیت ہو گئی مرنے علی بلکل کیفیت ہی ہو گئی تھی ان کی اور کہہ رہے ہیں کہ لیکن فَسَّمْيَدْ حِسَّنَا لَا رَأْسِيَا تو انہیں اپنے سر کے اوپر سے کچھ آواز سنائی دی گئی تو انہوں نے سنا اور جس وقت توجہ کی فَائِزَادَلْ وَمُعَلَّقُ تو ایک لٹکا ہوا ڈول ان کو ملا پینے کے لئے ایک برطن ملا لٹکا ہوا تھا ابھی تو اسی رستے سے تھی کہ اس نے جنگل ہے کوئی نہیں ہے آس پاس پیاس سے مر بھی نہیں ہے لیکن ایسا ہوا کہ ان کو ایک برطن ملا پھر انہوں نے اس سے پیا اور اللہ نے اس میں ایسی برکت رکھی تھی وَمَا آتی شَدْ بَقِیَا تَعُمْرِيَا جتنی زندگی رہی ہے ان کو کبھی پیاس فیل نہیں ہوتی شدت پیاس کبھی نہیں فیل ایسا اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی یہ خرقِ عادت کام تھا اتنا خرقِ عادت کام جتنا ہمارا بیٹا صلف سے ثابت ہوتا ہے اتنا خرقِ عادت کام اگر یا اس سے ملتا جلتا اگر کسی نیک بندے سے بھی منقول ہو جاتا ہے کوئی موتور بند تھی کہ مان لے اس میں کوئی فرق نہیں پا کہ بھئی کہیں آپ جا رہے تھے بھوک پیاسے کہیں سنا کہ فلان اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کہیں جا رہے تھے رستے میں بھوک پیاسے حالت خراب ہوئی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تو غائبانہ کہیں سی کھانے کا انتظام ہو گیا اتنی بات ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں اللہ آخر کے عادت پر قادر اور ہمارے صلفِ اول کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے جب آپ نے ایک گروہ کو جہاد کیلئے بیجا تھا امار آلیم راجولان جو سمہ ساریہ ان پر جس ایک امیر کو مقرر کیا تھا ساریہ نام تھا اس کا یاد اکھی کہ ابن حجر اسقلانی نے الاسحابہ میں اور امام ابن کسیر نے بدایا ون نہایا میں یہ واقعہ ساریہ تا جبل والا واقعہ ہے نا اس کی سند کو دونوں نے لکھا امام ابن حجر اسقلانی نے بھی امام ابن کسیر نے بھی تو بھئی ان پر ایک امیر کو مقرر کیا ساریہ ان کا نام تھا فَبَيْنَ مَا عُمَرْ يَخْطُبْ فَجَعَلَى يَسِيْهُ عَلَى مِمْبَرْ تو ایک دن خطبہ دے رہے تھے عمر بن خطاب تو خطبے کے دوران ہی اونچی اونچی آوازیں آپ نے لگا اے ساریہ پار کی طرح متوجہ ہو جائے تو جس وقت وہ کافلہ واپس آیا اس میں سے کچھ لوگ واپس آئے فَقَالَ يَعْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کو سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم جب جہاد لڑے تھے اس وقت لقینا دوون ابھی جنگ جاری تھی فَحَذَ مُونَ فَائِدَا بِسَاہِنْ يَاسَارِيَةَ الْجَوَلَ کہہ رہے ہیں گمسان کی جنگ ہو گئی تھی تو ہمیں کچھ آوازیں سنائی دی تھی وہاں پر یا سار یا جوال یا سار یا جوال تو کہہ یہ آواز ہم نے سنے بھی دی فَحَذَ نَدْنَا زُحُورَ نَا بِلْجَوَلَ تو ہم نے مڑ کے پھر پیچھے پہاڑ کی طرف بھی دیکھا تھا فَحَذَ مُونَ اللَّهُ تو پھر ہم نے اسٹریٹیجی اپنی چینج کی ان سے لڑنے کی تو اللہ نے ہمیں کامیابی بھی دے دی اب یہ واقعہ ہو اس واقعے کے اندر ایک خرق عادت کام ہو بہت سے خرق عادت کام ہے اگر آپ سمجھیں اور وہ خرق عادت کام کیا ہے کہ یہاں سے بغیر کسی دنیاوی سبب کے بغیر کسی دنیاوی سبب کے ایک جملہ بولا گیا اور نہ جانے کتنی دور وہ جملہ سنا بھی گیا نہ بولنا بچے میرے اختیار میں تھا نا سنا اللہ رب العزہ یہ خرق عادت کام اللہ نے کیا کرامت کے نسبت جیسے موجزے کی اللہ کی طرف ہوتی ہے اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے جیسے ہی سال ایسا ایسے ہی کرامت کے نسبت اللہ کی بارگاہ میں اور یہ ہوا جو برے فاروق نے جملہ کہا وہ جملہ کہیں سنائی دیا گیا اس سے ان کی سٹریٹیجی بھی چینڈ ہوگی اللہ نے ان کو کامیابی بھی دیا اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد ہوئی لہذا اس طرح کی اگر کرامات جو ہیں ملتی جلتی کہیں آپ کو ملے کہ ایک نیک اللہ کے ولی تھے انہوں نے کوئی جملہ کہا اور اس جملے کو اللہ نے کئی دور بھی کسی کو سنوایا اتنی بات ماننے میں ہمیں کیا جاتا ہے اگر نہیں مانیں گے پھر مسئلہ ہے لیکن اتنی بات پر یہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے دیکھو ایک بیلنس رہنا چاہیے غلط کو غلط بھی کہنا ہے لیکن غلطی کے اندر اتنا ہم مغنہ ہو جائیں کہ پھر صحیح کو بھی ہم غلط کہنا شروع کر دیں یہاں پر ایسا جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی عمر فاروق سے اگر یہ بات ہے تو دیگر سے آپس ہی کوئی نہ ہوئی اتنے کافلے جاتے تھے اچھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کئی کافلے گئے ہیں خود نبی پاک علیہ السلام ان کافلوں کا حال بھی ارشاد فرما رہے ہوتے تھے ابھی جنڈہ اس کے پاس ہے ابھی جنڈہ اس کے پاس ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہاں پر کچھ فرمایا ہوا یہ اللہ رب العزت کے کام ہے میرے بچے اللہ جس سے جو خرق عادت کام ظاہر کر دے اس میں اعتراض کی نہ آپ کو اجازت ہے ہمارے نزدیک کیا اللہ خرق عادت پر قادر ہے یا نہیں ہاں ہے قادر کیا اللہ غیر نبی سے بھی جو نبی پاک علیہ السلام کا سچا مومن ہے تباہ رسول پاک علیہ السلام رکھتا اس سے کوئی خرق عادت کام ظاہر کر دے ہاں کر سکتا ہے اس لئے کہ بہت کام ہوئے صحابہ کے ساتھ بہت کام ہوئے اعتراض نہیں ہونا چاہیے اتنی باتوں میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کن باتوں میں اعتراض ہو سکتا ہے وہ میں بھی مزید آگے بھی بتاؤں اجا اسی طریقے سے ابو یالہ نے اس روایت کو حکایت کو ذکر کیا ہے صحابہ کی یہ بھی صحیح روایت ہے صحابیاں تھی زبیرہ نام کی وہ مسلمان ہوئی تھی تو جو مشرقین تھے جن کے وہ ان کو اتنا عذاب دیا کہ میں پڑھ دیتا ہوں تو یہ باقیہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوگی تو مشرقین نے اتنا شدید عذاب ان کو کیا مارا اتنا مارا یہاں تک کہ وہ ان کی آنکھیں چلی گئیں اور آنکھیں چلی گئیں تو اب وہ مشرقین آگے سے ان کو جملے کستے تھے اور ایک دن انہوں نے جملہ کسا کہ ہمارے فلان فلان جو بھٹ ہیں وہ اس کو دیکھو اندہ کر گئے مسلمان ہوئی نے ان کو اندہ کر دیا جس وقت یہ جملہ سنا انہوں نے تو انہوں نے نعرہ لگایا ایک کیفیت کے اندر کہہیں کہا کہ خبردار خدا کی قسم ایسا نہیں ہے لے کے جانے والا دینے والا ان کی موہ سے جیسے جملہ نے کہا اللہ نے اسی وقت ان کی آنکھیں دوبارہ واپس دے دی ان کے آنکھیں آگی دی اب یہ خرقے عادت کام تھا صحابیہ سے ہوا اللہ نوازے جس کو نوازے اللہ کسی اندے کو آنکھیں دے دی اس میں کیا اچھا اسی طریقے سے مجموع زواد میں علامہ حیثمی رحمت اللہ تعالی نے اس روایت کو ذکر کیا اور اس کی سند کو ٹھیک قرار دیا صالح سند ہے اس کی استدلال کرنے کے لیے اور وہ واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آمل تھے یعنی نبی علیہ السلام مقرر فرماتے تھے زکاة کی ادائیگی کلیکٹ کرنے کے لیے العلاہ ان کا نام تھا اولا بھی پڑھا گیا تو یہ سیابی تھے عامل تھے تو ان کو مقرر کیا گیا تھا کسی جگہ کے اوپر زکاة وغیرہ لینے کے لیے فَقَوْنَ يَقُونُ فِي دُعَائِ یہ دعا جب کرتے تو اللہ رب العزت کے اسماع کا صفات کا ایسا وسیلہ پیش کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جائے کرتی ہے تو کچھ یہ لوایتوں میں ان کے لفظ بھی آئے ہیں وہ کیسے دعا کرتے تھے جیسے یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم اس انداز میں اللہ کے عصاف بیان کر کے اللہ کے صفات بیان کر کے اللہ کے اسماع بیان کر کے وسیلہ لاتے تھے دعا کے اندر اچھا ایک دفعہ کیا ہوا وہ کہیں جا رہے تھے کافلہ ساتھ تھا گولوں پر سب سوار تھے رستے میں دریا آگیا اور دریا پار بھی کرنا کوئی رستہ نہ مل پائے تو انہوں نے بہت کوشش کی پہلے کافلہ جانے کیلئے نہیں جا سکے بہت کوشش کی نہیں جا سکے اور اس وقت کی سیچویشن ایسی تھی کسی جہاد کا موقع تھا کہ انہوں نے پار بھی کرنا تھا ابھی کوئی لمبا رود استعمال نہیں کر سکتے ضروری بھی تھا تو اس وقت یہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پھر نکلتا ہے تو ایک اللہ پر اعتماد تھا اللہ نے کرامت سے نواز ہر قیادت کام سے نواز انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اسماع و صفات سے ایسی دعا کی جب دعا قبول کی وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْمُرُورِ بِخُیُولِهِمْ فَمَرُّوا قُلُّهُمْ عَلَى الْمَامَائِبِ تَلَّى السَّرُوجِ خُیُولِهِمْ یہ پھر بھاگاتے ہوئے گھوڑے ایسے دوڑ کر کے سمندر میں سے گئے کہ جہاں وہ بیٹھے تھے نا کاتھی پہ وہ تک کسی کی گیلی نہ ہوئی وہ تک گیلی نہ ہوئی اللہ نے ایسا نوازا ہر قیادت کام تھا ہوا لہذا اتنی بات کہ کل کو بھی آپ کو اگر ثابت ہو کہ وہ کوئی نیک اللہ کے بندے تھے نیک اللہ کے ولی تھے ان کو کوئی ایسی حاجت پیش آئی کہ اللہ سے انہوں نے دعا کی دعا ہوئی قبول اور وہ نکل گئے کہیں پانی بھی تھا پھر بھی اللہ نے ان کو پار لیا اتنی بات ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا اچھا اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید کا زہر پینے والا آپ نے سنا ہوگا واقعہ یہ دو سندوں کے ساتھ آیا ہے اکثر لوگ اس کے ایک سند پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن ایک سند بلکل ٹھیک ہے مجموع زواید میں علامہ حیسمی کو اگر آپ پڑھیں گے انہوں نے بھی لکھا وہ اہدہ سناد ہے یہ طبرانی رجالو رجالو صحیح متصل کہ اس کی جو یہ جو سند طبرانی والی ہے انہوں نے کہا اس کے رجال بلکل ٹھیک ہے اور سند بھی متصل ہے تو خالد بن ولید نے زہر پی پی لیا تھا یہ واقعہ بڑا مشہور اللہ نے بچایا تھا مشرقین کے ساتھ کوئی معاملہ ان کا ہو گیا تو اللہ نے کرامت سے نواز آئے ان کو اچھا اسی طریقے سے آخری میں واقعہ صحابی کا ذکر کرتا ہوں اس کے بعد ایک تابعی کا ذکر کرتا ہوں صحابہ زندہ تھے اور یہ بخاری کا واقعہ حضرت ابولو کے صدیق کو بھی اللہ نے کرامت سے نواز آئے اور وہ کرامت سے کیا نواز آئے تھا کہ آپ کے گھر کچھ مہمان آگئے یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم اس کو واقعہ کو لے کر آئے جس کا مفہوم یہ ہے مہمان تھے کھانا کم تھا صدیق نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کو کھانا کھلا دینا تو ہم سب نہیں بیٹھیں گے گھر والے کھانا کم پڑی آئے تو ابو وقع صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارکاہ میں تشریف لے گا تو آپ کے بیٹے نے جب سرف کرنے لگے کھانا تو انہوں نے میزمان نے منع کیا کہ نہیں جب گھر والے آئیں گے ہم سب کھائیں گے ابو وقع صدیق واپس آگا ہے آئے ہیں تو بچے کو تھوڑا ڈانٹا بھی کہا کھانا کم تھا بیٹا کھلا دیتے تو انہوں نے کہا کہ مہمان نہیں کھا رہے تھے کیا کرتے تو بارالہ جب کھانا ان کے سامنے لایا گیا بیٹھ گئے اللہ پر توقل کیا اللہ پر بھروسہ کیا بیٹھ گئے اللہ نے پھر ایسی کرامت سے نوازا ایسی عزت سے نوازا کہ وہ جو مہمان تھے جب وہ سالن لے رہے تھے وہ سالن کم ہی نہیں ہو رہا بلکہ نظر پڑتی جیسی اس میں سے سالن نکلتا لگتا سالن اور بڑھ گیا جیسی کوئی نکالتا لگتا اوپر ہو رہا ہے سالن نیچے نہیں ہو رہا تو حضرت ابو وقع صدیق کی بھی اس پر نظر پڑ گئی ان کے گھرانوں کی پڑی انہوں نے کہا اللہ نے برکت دے دی ہے پھر اس کھانے کو لے کر نبی علیہ السلام کی بارکہ میں چلے گئے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بھی جب اس برکت کو دیکھا اس کے بعد پورے مدینہ شہر میں اعلان ہونے لگ گیا آ جاؤ لنگر ہے آ جاؤ لنگر ہے کھانا کھاؤ تو اقوام ان کثیر کثیر لوگ آئے سب نے آگر کھانا کھایا اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ سب کھاتی چلے گئے سب کو پورا ہوا تو اب ایک برطن کا سالن دیکھیں اللہ پاک نے کسی برکت اور یہ ظاہر کس سے ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے ان کے گھر میں یہ چیز اللہ نے ظاہر کیا اس کے مقابلے میں ایسا بھی ہوا ہے پلٹ کر دیں تو وہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہمان تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا تو ایک صحابی ساتھ لے کے چلے گئے تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے وہ گلے کے چلے گا گھر میں کھانا کم تھا بیگم سے ڈسکس کیا اب یہ کی بندہ کھا سکتا ہے تو ان کی زوجہ نے کہا کہ جب کھانے لگیں تو چراغ میں بجا دوں گی تو آپ صرف ایکٹنگ کرتے رہی یا گا وہ کھانا کھا لیں گی تو ایسا ہی ہوا انہوں نے پیٹے گئے کھا نہ کھا لیا انہوں نے کھایا نہیں صرف ایک انداز اپنایا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکان میں جب گئے تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے تُو نے کیا کیا رات اللہ بھی مسکرا دیئے تھے اپنی شان اللہ بھی اپنی شان میں مسکرا دیئے کیا کیا تھا تُو نے رات میں ایسا اس کے مقابلے میں کہنا چاہ رہا ہوں ایسا بھی تھا کہ کھانا نہیں بڑا ایک بندے کا کھانا تھا ایک ہی بندے نے کھایا لیکن اس کے مقابلے میں یہ واقعات بھی ہوئے کہ اللہ نے عادت کو ہٹا دیا وہ ایسی برکت ہوئی وہ کہاں سے سالہ نہ آ رہا ہے کیوں بڑھڑا ہے بڑھڑا اور یہ ظاہر عفضت ابو وقت صدیق کے گھر میں ہوا پھر اس کے بعد بڑی قوم نے آ کر کھانا کھایا پورے شہر والوں نے آ کر کھانا کھایا وہ کھانا نہیں ختم ہو رہا تو یہ میں نے چند بڑھا آپ کو حدیثیں سنائی ہیں لہذا اس انداز کی اگر کوئی کرامت کا ہی ظاہر ہوتی ہے کسی اللہ کے نیک بندے سے بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آخر میں یہ واقعہ بھی ابو مسلم خولانی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا انسی اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو ابو مسلم خولانی کو بلایا اور کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول تو گوائی دیتا ہے یا نہیں تو ابو مسلم خولانی نے کہا نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو بارہ جب اس نے شدت کی اس نے انکار کیا فَآمَرَ بِنَارَ فَأُلْقِيَ فِي تو اس نے آگ جلوا کر اس کو اس میں پھکوا دیا جب ابو مسلم خولانی کو پھلوا دیا فَوَجَدُوْهُ قَائِمَ يُسَلِّ فِيهَا تو ابو مسلم خولانی اسی آگ میں دیکھا وہ کھڑا ہوا اس کو آگ نے کچھ نہیں کیا اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی وہیں اس نے نماز پڑھی جب نماز پڑھی وَقَدْسَارَ عَلِي بَرْدَ وَسَلَامَ اللہ نے اس پر برکت والی کر دی تھی آگ وَقَدِمَ الْمَدِينَةِ لَمَّا مَاتَا النَّبِيُّ صلی اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ شخص مدینہ آئے تھے ابو مسلم خولانی مدینہ آیا فَأَجْلَ سَهُ عُمَرْ بَيْنَا هُوَ بَيْنَا عَبِي بَقَرَ تو بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے درمیان اور حضرت عبو بکر صدیق ان دونوں کے درمیان میں بٹھا دیا یعنی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد یہ آئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو عبو بکر صدیق اور اپنے درمیان میں یوں بٹھایا اور بٹھا کر عمر فاروق نے دعا کی قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهَ اللَّذِي لَمْ يَمُتْنِي حَتَّى آرَمِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ فُعِلَ بِكَ مَا فُعِلَ بِي عِبْرَحِيمِ خَلِيلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرنے سے پہلے ایسا نظارہ دیکھنے کا موقع دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایسا شخص دکھا دیا کہ جس پر ویسے ہی آگ تھنڈی کر دی تو نے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی کر دی اس کی بھی سنت صحیح ہے یہ واقعہ اگر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد ہوا جب وہ آئے اور بیٹھے لیکن مرحل اس کی سنت ٹھیک ہے اس کو ماننے میں صحابہ نے اس کی تائی تھی صحابہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو یہ میں نے بیٹھا کئی واقعات مختصر انہ بھی صحابہ کی قرامتیں ختم نہیں ہوئی ہیں وہ بہت ثابت ہیں لیکن میں نے چند چیزیں تھیدہ مثلاً صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ ایک صحابہ تھے حضرت عمران فرشتے اسے سلام کرتے تھے آواز بھی سنتے تھے صحیح روایت یہ بھی صحیح روایت ہے اتباع رسول پاک علیہ السلام کا جذبہ رکھتے تھے کہ میں واقعہ سنا تو پہلے حضرت ابو دردہ رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے دن کو روزہ بھی رکھتے تھے تو حضرت سلمان فارسی کچھ دن ان کے لئے ان کے گھر میں آئے تو بہرحال جب دیکھا کہ ابو دردہ ایسا کرتے ہیں ان کی زوجہ سے ڈسکس کیا تو ان کی زوجہ نے بھی کہا کہ یہ تھوڑی اللہ والی طبیعت ہے ان کی رات ساری عبادت کرتے ہیں دن کو سارے روزے رکھتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات اچھی نہیں لگی تو رات کو جس وقت ابو دردہ عبادت کیلئے جانے لگے تو سلمان فارسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سلا دیا کہ نہیں میرے سا سو جب ابو دردہ کو پھر فیل ہوا کہ ان کی آنکھ لگ دیئے پھر جانے لگے سلمان فارسی نے پھر پکڑ کے ان کو بٹھایا کہ نہیں سو سلایا جب رات کا تیسرا پہر ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریم آتی آپ آرام بھی فرماتے تھے عبادت بھی کرتے پھر اٹھ کر دونوں نے نماز بغیرہ پڑی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام کی سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان تو نے بالکل ٹھیک کیا تیرے جسم کا بھی تجھ پہ اللہ نے حق رکھا ہے تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ اللہ پاگنے حق رکھا ہے یادہ سلمان اور ابو دردہ وہ ہیں صحیح سنت کے ساتھ بیٹا ان کا واقعہ ہے ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے یہ دونوں تو برطن کے اندر کے کھانے نے اللہ کی تسبیح کی جو انہوں نے خود سنی بھی دی اس کی سنت میں بلکل صحیح ہے اس کی سنت میں کوئی مسئلہ نہیں تو اللہ پاگ نے بہت کرامتوں سے میرے بچوں سے آبا اکرام کو نوازا کبھی فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں کبھی برطن میں تصویبی کر رہے ہیں ان کے سامنے کبھی وہ پانی سے گزر گئے پانی نے ان کو ڈبویا نہیں حالانکہ پانی گہرا تھا لیکن وہ ٹاپ گئے کبھی کسی کو ہوا میں لٹکا دیا اللہ پاگ نے ان کی شہید ہو گئے تھے وہ ہوا میں لٹک گئے دیکھا لوگوں نے فرشتے اٹھا اور ان کو بلند کیا ہوئے فرشتوں نے یہ ساری کرامتیں ان کی سننے لٹھیک ہیں اب جو بات بٹا میں سمجھانے اللہ اس جیس کو سمجھے گا وہ کیا ہے نمبر ایک سب سے قیمتی بات کرامت میں صحیح اور غلط کا امتیاز پیدا کرنے کے لئے پہلی بات جتنی باتیں بھی صحابہ کی میں نے آپ کو بتائی ہیں جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب کے اندر یاد اکھیے گا جس صحابہ کے ساتھ جو کرامت ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کی انہوں نے کہا بھی میں ایسا کرتا ہوں بھئے پانی سے نہیں جا رہے گوڑے پانی سے میں کر لوں گا چلو نہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ کی دعا قبول کی اللہ رب العزت نے خرق عادت طور پر وہ کام ہو گیا انہوں نے کر دیا خرق عادت طور پر ہوا یہ وہ فرق ہے جو ہمارے یہاں پر صحیح اور غلط کا امتیاز پیدا کر سکتی کہ ہمارے عام طور پر کرامت کے حوالے سے جو تصور ہے وہی سنداز کا بن گیا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے اس کو اللہ نے ایسا اختیار دے دیا کہ وہ جب چاہے خرق عادت کام کرے جب چاہے نہیں کرے جب چاہے کرے جب چاہے نہیں کرے ایسا نہیں ہے کرامت کا یہ تصور نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کا کھانا بڑھنے لگ گیا ان کو نہیں پتا تھا نہ انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے برکت دی ان کی خود نظر پڑی اچھا اللہ پاگ نے ایسی برکت دے دی اللہ پاگ نے ایسی برکت دے دی پھر انہوں نے کھانا دوسروں کو بھی کھلایا حضرت سلمان فارسی یا وہ کھانا جو ہے تصویح کرنے لگ گیا تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا تو کرامتوں کے اندر پہلا فقت تو ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا ایسا نہیں ہوتا کہ میرے اختیار میں کچھ چیزیں آگئیں میں جب چاہئے یوں کرتا پھر ایسا نہیں اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے اگر کسی کے اوپر فضل ہو جائے ہو گیا کسی پر فضل ہوا ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں کر کے دکھاؤں آپ کو یہ کرامت ہے مداری نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں کر کے دکھاؤں گا اختیار میرا نہیں نسبت اللہ کی طرف لہذا اگر کرامت کا تصور اس طرف جانے لگ جائے جیسا آج کل بدقسمتی سے کم کم علم لوگ جو ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اللہ کے نیک بندے ان کے اپنے اختیار میں آ گیا وہ جب چاہئے کرامت کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کرامت نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا بلکل نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی بار بار دکھاتا ہے بول بول کے سیابہ اکرام ایسے شخص کو جادوگر تصور کرتے تھے اور اس کے قتل کا فتوہ دیتے تھے کہ فتنہ گر ہے اس کے قتل کا فتوہ دیتے تھے یہ میں نے آپ کو یہ سنائی تھی روایہ تاریخ میں امام بخاری لیلی کے سند اس کی صحیح ہے ایک شخص تھا وہ گردن کارتا تھا پرندوں کی اس کے بعد گردن رکھتا تھا وہ زندہ ہویا تھا اتنا مشہور ہے لوگ بولتے تھے فرمائش کرتے تھے ہمیں وہ اپنی کرامت دکھا وہ کہتا تھا اچھا دکھاتا تھا وہ شوبدہ باس تھا جادوگر تھا جب سیابہ ہوگئی بات پتا چلی اس وقت حکمرانوں سے مشورہ کیا جادوگرس کے فطرے سے اس کو قتل کروا دیا ایسا فطنہ مارا دین برداشت نہیں کرتا اس لئے ایسا نہیں ہے کسی کے کھانے میں برکت ہوئی اچھا اسی طریقے سے دیکھئے کہا سیابی ہیں شہید ہو گئے ان کا جسم دون رہے نہیں ملا بعد میں دیکھا ان کے جسم کو ہوا میں اللہ نے لٹکا کے رکھ دیا ہوا میں بلند کر دیا فرشتے اٹھا کر کے لے گئے اگر اتنی ہی بات ہمیں بھی آج پتا چل جائے اگر کوئی اللہ کے نیک بند ہے کوئی ایسا حادثہ ہوا کوئی انہوں نے اللہ سے ایسی دعا کی کہ وہ ہوا میں چلے گئے اتنی بات ماننے میں کیا مسئلہ ہے سیابی کے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن اس کو اس انداز میں پیشنا کیا جائے کہ جیسے میرے پاس ایک طاقت آگئی ہے کہ جب میں چاہوں ہوا کے اندر چلا جاؤں جب میں چاہوں نیچے آ جاؤں یہ بات غلط ہو جاتی ہے اس لئے کہ ہمارے صلف سے جو بات کرامات کے طور پر منقول ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے ان کے اختیارات کے اندر سب چلا گیا بلکہ اللہ نے جب کسی سے کرامت کا ظہور کرنا ہے کروا دی اور کرامت کے اوپر پھر ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ ایک سے آپ دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہوا تیسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا ہم اللہ جس کے ساتھ بیٹا خرق عادت کام کرے یہ اللہ کی دست خدرت میں اچھا اسی طریقے سے ام ایمن کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا سفر میں تھی پیاس لگی مرنے کے قریب ہو گئیں اللہ سے دعا کی تو ایک غائبانہ طور پر سر کی اوپر دیکھا تو ایک برطن تھا پانی تھا اس کے ایسا مشروب تھا پیا اس کے بعد زندگی پر پیاس نہ لگی کرو اتنی بات ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ام ایمن نے پیاس لگی تو کہا کہ اچھا یہ آجا بھی دول آ گیا ایسا نہیں تو آئیے نسبتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے یہ کرامت کی کہ جیسے میرے اختیار میں سب کچھ ہو گیا یہ اللہ کا بنایا ہمارے لیے نظام ہے اس کو توڑنے پر قادر بھی اللہ ہے اس پر ہم قادر نہیں ہیں اس کو توڑنے پر ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ایک کمتی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق والا میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا کہ آپ نے خطبے کے اندر کہا ساری الجبل اچھا اس واقعے سے کبھی کبھی ہم ایسے نکات نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا وہ جو غلط ہوتے ہیں کیوں غلط ہوتے ہیں میں اس کی کئی مثال آپ کو دیتا ہوں مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں خطبے کے دوران جملے نکل یا ساری الجبل یا ساری الجبل ٹھیک ہے وہاں آواز اللہ نے پہنچا دی بغیر کسی دنیا بھی سبب کے بغیر ٹھیک ہے اللہ نے نوازا لیکن کیا اضافی نکات جو ہم نکال رہے ہوتے ہیں آج کل کہ عمر فاروق یہ خطبہ دے رہے ہیں کیا وہاں دیکھ بھی رہے تھے یہ ہم نکات کبھی کبھی نکال لیتے ہیں کہ جیسے وہ یہاں خطبہ دے کے وہاں دیکھ بھی رہے ہیں یہاں سے انہوں نے آواز دی انہوں نے سنی بھی ان سب کے اندر عمر فاروق کا خدا کی قسم کوئی دخل نہیں تھا اس لئے کہ ایک روایت میں سریع الفاظ آگئے آئے ہیں کہ عمر فاروق نے جیسے دن یہ خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد یا ساریہ جبل کہا جب خطبہ دے کے ختم ہوا نماز وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے پاس آئے وہ کہا کہ اے عمر آج بڑی عجیب آواز آپ سے سن لی نماز کے اندر یہ خطبے کے اندر کیا آوازیں آپ نے لگایا ساریہ جبل عمر فاروق نے کہا اللہ جانتا ہے مجھے بھی نہیں پتا میری زبان سے کیا نکل ہے بس نکل گیا مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوا نکل گیا بس اب وہ کیوں نکلا وہ میں سمجھاتا ہوں کیوں نکلا بھر نکل گیا ایسا نہیں تھا کہ میں کچھ کام دیکھ رہا تھا بھر نکل گیا اسی لیے الفاظ پر گھوڑ کرنا عمر فاروق کے زبان سے یہ ساریہ جبل نکل گیا جب کافلہ واپس آیا تھا وہ جو جگ انہوں نے پھر کہا کہ ہم لے لے تھے تو ہم ایک آواز سنائی دی پھر پتا چلا اچھا ہے یہ آواز اللہ نے وہاں سنوا دی اللہ نے وہاں سنوا دی اور عمر فاروق کی زبان سے یہ جملے کیوں نکل گئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت عمر فاروق کیلئے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میری عمت میں اگر کوئی محدث ہے تو یہ کہ فرشتے جس کے دل میں لقا کر دیں فرشتے جس کے دل میں بات ڈال دیں تو عمر فاروق ان لوگوں میں سے تھے جن کے دل میں کوئی سچی بات اللہ کی طرف سے آ جاتی تو ممکن ہے اس وقت خطبہ دیتے کوئی نہ جانے کیا بات ان کے دل میں القا ہوئی فرشتوں کی طرف سے جن کا ان کو بھی ادراک نہ ہوا ان کی زبان سے ایک جملے نکلے اور اللہ نے ان جملوں کو وہاں تک پہنچایا ایک عزت سے اللہ نے نواز دیا لیکن اس سے اضافی استدلال نہیں کرنا اس لیے کہ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ الفاظ کیسے نکلے مجھے نہیں لہٰذا جتنی بات ہمارے بیٹا صلف سے ثابت ہے اتنی بطور کرامت کے ہم مان سکتے ہیں بھئی مثلا ایک جگہ کسی اللہ کے نیک بندے نے کوئی بات کی اور اللہ رب العزت نے عزت سے ایسا نماز آ کے بغیر کسی دنیاوی سبب کے وہ بات کئی سنائی دی گئی ٹھیک ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے سیاہ بھی ہیں کھانے نے تسبیح کی انہوں نے سن لی تو اگر ایسی ہی بات کہیں آ جائے ایک اللہ کے نیک بندے تھے کہ کئی چیزوں کی تسبیح سن لیتے تھے ٹھیک ہے اس کو چیلنج نہیں ہم کر سکتے اس لئے کہ چیلنج کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں سلمان فارسی ان کے سامنے کھانے نے تسبیح کی انہوں نے سنی باقی صحابہ نے کیوں نہیں سنی اعتراض تو پھر یوں جا لہٰذا آپ ایک بیلنس رہنا چاہئے کہ جتنی بات ہم مان سکتے ہیں کتنی بات ہم نہیں مان سکتے ہیں پھر کرامت کے زمرے کے اندر یاد رکھے گا ایسی بات کہ جس سے ہمارے کسی عقیدے پر ضرر پڑھنا شروع ہو جائے وہ ایسی کرامت ہم بالکل accept نہیں کر سکتے ہیں وہ ایسی کرامت ہم بالکل accept نہیں کر سکتے ہیں وہ چاہے خرق عادت کام کے طور پر کوئی بندہ بیان کرے ہیں کسی بھی طور پر بیان کرے ہیں عقیدے پر اگر اس کا ضرر پڑھنا شروع ہو جائے مثال کے طور پر وہ کسی کے لئے کرامت مان لے کہ ایک بندہ کافر مارا پھر اس نے زندہ گھر کے کلمہ پڑھا کے اس طرح کی کرامت ہم نہیں مان سکتے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو امتحان تک ہے یہ روح کے نکلنے سے پہلے پہلے تک کا امتحان ہے کہ جس کی ایک دفعہ روح نکل گئی پھر تو ہر بندہ ایمان لے ہی آئے گا اس لئے کہ وہ فرشتے بھی دیکھ لے گا وہ آخرت کے حوال بھی دیکھ لے گا تو دوبارہ زندہ گھر کے کلمہ پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ اسی طرح جب کسی پر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے اور وہ عذاب کو دیکھ بھی لے اللہ کے نبی کی تشریف آوری کے وقت یعنی نبی موجود ہو اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ نہیں مان رہا اور اب عذاب آ گیا اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا اب مرا بھی نہیں اس کے لئے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا اب وہ چاہے بولے میں ایمان لیا کوئی فائدہ نہیں دے گا قرآن کی اس میں ذکر ہے نا فیرون کے حوالے سے کہ جس وقت حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام پانی سے تشریف لے گئے تھے پیچھے پیچھے تھا جب غرق ہونے لگا تو کیا کہتا ہے آمن نابی ربی موسیٰ و حارون کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا میں حارون کے رب پر ایمان لے آیا اس وقت کا ایمان کام نہیں دیتا تو ایمان لانے کی بھی کچھ وقت اور اوقات مقرر ہے اس سے وہ نکل گئے پھر ایمان نافع نہیں ہوتا لہذا ایسی جو کرامتیں جو ہمارے عقیدے پر ضرر کر دیں وہ ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے کسی کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا یا مسلمان کروا دیا پھر ایسی کرامتیں ہم نہیں مان سکتے ہیں تیسری بات ہر وہ کرامت جو غلط ہو وہ صحیح سنت سے ہم تک نہیں پہنچی ہو یا وہ غلط ہو لیکن اس کرامت سے یا اس خرق عادت سی بات سن کر ہمارے کسی دینی عقیدے پر گزرنا پڑا اس کے اندر ہم کیا کریں اس کے اندر بیٹا بڑے پیارے انداز میں بہت پیارے انداز میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس مسئلے کو ہل کیا جائے اس مسئلے کو بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیا جائے کہ سنت سے ہم غافل ہیں بہت سی کرامتیں جو ثابت نہیں ہوتی ہیں جس پر اعتراض کرنا بنتا ہے اعتراض کرتے ہیں بلکہ اس پر پورا علمدلہ میں ایک حاشیہ لکھ رہا ہوں کرامات کے جو کتابیں جامعی القرامات آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بہت سی کرامتیں لکھیں اس پر میں بقاعدہ حاشیہ لکھ رہا ہوں ہر ایک کرامت کے حوالے سے کہ آیا یہ ہمارے دینی اسلام acceptable ہے یا نہیں ہر وہ کرامت جس کی مثال کئی نہ کئی ہمارے صلف سے ملتی ہے اس پر تصدیق بھی کر رہا ہوں جہاں نہیں ملتی ہے رد بھی اس کا کر رہا ہوں لیکن اگر کوئی کرامت ایسی ہو کہ جو ماننے علی بھی ہو بھئی مثال میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ ختم نبوت کا اس کا کوئی مناظرہ ہوا آج بھی شاید وہ زندہ ہے تو اس کو کہیں آگ میں پھینک دیا گیا تو آگ نہیں جی رہا مشہور یہی ہوا اخباروں میں بھی غالی بنایا تھا کوئی یاد ہے آپ کو باران مشہور ہو گیا بھئی آگ نے اس پر اثر نہیں کیا بھئی یہ بات مشتق اگر پہنچے مجھ تک اگر یہ بات پہنچے میں تصدیق کروں اگر وہ دور کی بات ہے بھئی لوگوں سے سننے میں آ رہی ہے تو میں بولوں بلکل یہ اللہ پاک ایسا کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہوا بھی ہے اب وہ مسلم خولانی کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے پر ہی ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر ہی ہوا تھا آگ میں پھینک دی آگ نے نہیں جلایا نماز پڑھنے لگ گیا جب ایسا صلف کے ساتھ ہو چکا ہے ہم کیوں رد کریں بھئی لوگوں میں چل رہی ہے بات ٹھیک ہے ہمیں ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس حوالے سے وہ مجھے کسی بھائی نے وہ کلپ دکھایا تھا کسی کہا اللہ تعالیٰ کرم کرے تو انہوں نے ایک مثال دی کہ نہیں نہیں یہ چھپ فرار ہے بلکہ اس کو محمدتی کے اوپر بٹھاؤ نہ درہا پھر پتہ چل جائے کہ آگ اس کو سر آگ ہر ایک کو اثر کرتی ہے ابو مسلم خولانی کو بھی اثر کرتی ہے اس بس ایک وقت میں اثر نہیں کیا تھا اللہ نے کرامت سے نوازا اس کا یہ مطلب نہیں ہر دوسرے وقت میں بھی آگ اثر نہ کریں ایسے دلائل نہیں دیتے بلکہ ہر وہ کرامت ہر وہ خرق عادت کام جس کی اصل ہمارے صلف سے ہمیں مل رہی ہے ہمیں ماننے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کسی کا کھانے میں اضافہ ہو گیا اللہ نے برکت دے دی ماننے میں ہمیں ججگنا نہیں چاہیے تو جتنی بات ہمارا دین قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے کرنی بھی چاہیے ہاں جہاں لیمٹ کراس ہوگی ہمارے دین کے ہم رد کر دیں گے اس کو تو ایک بیلنس رہنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل قرآن کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ عدل ہی چھوڑ دو تم انصاف کی بات کرنا چھوڑ دو تو ایک انصاف رہنا چاہیے جتنی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو غلط ہے غلط ہے لیکن غلط کہنے کے زمرے میں اتنا غلط نہ ہو جائیں کہ پھر ہم ٹھیک کو بھی غلط کہہ دیں اسی طرح کسی بھائی نے مجھے ایک کلپ سنایا تھا تو وہ یہ ذکر کر رہے تھے بھئی فلان کوئی بندہ ہے وہ ہوا میں اس کو دیکھا گیا تو وہ چیلنج کر رہے تھے آج کوئی ہوا میں نہیں جی صحابی ہیں ان کی بھی لاش اللہ نے ہوا میں کر دیا میں نے ابھی آپ کو روایت سنائے ان کے جسم کو کسی نے نہیں ڈونہ دیکھا ہوا کے اندر فرشتے اٹھا کر کے رکھیں تو اگر کسی اللہ کے ولی ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کوئی مسئلہ ہوا اللہ سے دعا کی قبول ہو گئی اور اللہ نے انہیں ہوا میں مولک کیا یہاں کچھ ہو ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کا اپنا اختیار ہو گیا یہ اختیار نہیں ہوتا کرامت خر کے عادت اللہ کی طرف سے کسی سے ظہور ہو جاتا ہے ہم اتنی اصلاح کریں لیکن جتنی بات ماننے علی اتنی مانیں گے بھی مطلقا رد نہیں کر سکتے یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے اس بیلنس کے اندر ہی بیٹا زندگی جاتی اور ایک سنت نبی پاہد علیہ السلام کی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی غلط قرامت سن کر جس کا ہمارے عقیدے پر کوئی ضرر نہیں پڑھ لاؤ آپ اپنے بڑے اخلاق کے ساتھ اس سے ڈیل کریں گے اگر آپ بدمذہبی اس لیے کہ سامنے اللہ کرامت کس کی نسبت سے پیش کر رہا ہے کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی نسبت ایسے یہ تو جس کے دل میں میرے بچوں پہلے سے عقیدت موجود ہے آپ بری زبان استعمال کر کے یا سخت زبان استعمال کر کے اس کو مزید اپنے سے بدزن کر سکتے ہو حق قبول کرے اس طرف آپ نہیں لاسکتے ایک تھرڈ پرسن ہے وہ آپ کی بات مان سکتا ہے لیکن وہ شخص جو وکتم ہے وہ الٹا آپ سے اور نفرت کرے گا اس لیے کہ وہ کسی اور نسبت سے اس چیز کو سوچ رہا اس چیز کو مان رہا ہے تو میں نے اگر اس کی صلاح کرنی ہے میں نے اس کی بھی صلاح کرنی ہے یا میں نے صرف اس کی صلاح کرنی ہے اور اس کو اپنی دشمنی میں تنہا آگے کر دینا ہے کہ وہ بلکل ہی حق کا ان منکر ہونا ہے بلکل حق کا منکر ہو جائے اس لیے میں ایک صلت بیان کرنا چاہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری میں بھی ہے دیگر کتب کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ایک دفعہ غلط کرامت بیان ہوئی لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کیسا ڈیل کی ہے کیسا ڈیل کی ہے اور وہ کیا تھا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ میں مفہوم سنا رہا ہوں مفہوم اس لیے کہتا ہوں چونکہ اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹ کرنے میں وہ ایکچولی الفاظ نہیں ہوتے تو مفہوم ایکسپریس کرنا ضروری ہو جاتا ہے بلکل سیم الفاظ ایک رسک بھی ہوتا ہے کہ کئی محدثین یاد رکھے گا کہ اگر کوئی ہم مانا حدیث بیان کرتا تھا اس کے حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں نہیں استدلال کرتے ہیں باگے یہ نبی کے الفاظ ہی نہیں ہیں تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ گولہ بنایا اس کے پر بنا دیئے نبی پاک علیہ السلام تشریف لیہ فرمایا کہ گولے کے پر ہوتے ہیں گولے کے پر تو نہیں ہوتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آپ کو نہیں پتا عدد سلمان علیہ السلام ان کا جو گولہ تو اس کے پر تھے ایک خرقی عادت بات ہو رہی ہے نا گولے کے پر نہیں ہوتے لیکن دلیل عائشہ صدیقہ نے کیا جملہ کہا کہا کہ آپ کو عدد سلمان علیہ کے نبی ان کے گولے کے پر تھے ایک غلط ہکایت تھی اس کا رض پہلی نبی علیہ السلام نے کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرما کہا گولے کے پر تو نہیں ہوتے کیا گولے کے پر ہوتے رض ہو گیا نا پھر جب آگے سے عمو الممین نے کہا کہ نہیں عدد سلمان علیہ السلام کے گولے کے پر تھے تو حدیث ہے نبی علیہ السلام مسکرہ دی بس اس واقعے سے لوگ کچھ سمجھے نہ سمجھے میں بہت اچھی طرح بہت کچھ سمجھ گیا میرے نبی پاک علیہ السلام کی اصلاح کرنا بھی عالی درجہ ہوتا ہے یہاں بات ہے کہ ظاہر کرامت کے حوالے سے تھی اللہ کے نبی تھے سلمان علیہ السلام تھے ان کی بادشاہت ایسی تھی لا یم باغی کہ وہ دعا کرتے ہیں ان کے ایسی دعا تھی اللہ نے قبول بھی کی تھی کہ ایسی ملکیت اور بادشاہت ان کو اللہ دے جو پھر ان کے بعد کسی کو نہ ملے ایسی جنات پر بھی ان کی بادشاہت چونتی نے کہیں کچھ بولا اللہ کے نبی نے سنا سن کے مسکرائے ایسی شانوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا ان کے بارے میں ایک مشہور ہو گیا کہ ان کے گوڑے کے پر تھے ایک غلط ہکایت ہے ایک غلط کرامت ہے کرامت یہ سمجھ لیں آپ کے خرقے عادت بات ہے غلط ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت چک ایک اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نفرت میں بیڑھی ہے کہ ایک کوئی زد بازی کر کے پھر غلط کو ماننا شروع کر دیں نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بڑے پیارے انداز میں پہلے فرمایا گوڑے کے پر نہیں ہوتے جب سامنے سے کہا ہنس سلمان اسلام کے گوڑے مسکرہ دیئے نبی پاک علیہ السلام یعنی بالکل ایک ایک الگ انداز کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہاں اسلاح کی منع بھی فرما دیا ان کی بات سنی مسکرہ دی جسے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جو چپٹرز ہوتے ہیں جس چپٹرز کے اندر سپیشلی کرامات وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی اسلاح بہت مشکل کام ہوتی ہے اس لئے کہ کرامت کو قرآن سنت پر پیش کریں گے یہ ذہن ہی نہیں منتا لوگ سمجھتے کرامت ہوتی وہ ہے جو الگ سا کام ہو جائے پھر لوگوں کے ذہنوں میں تصور ایسا ہوتا ہے کہ کرامت ایسی ہے کہ جس میں بس اختیار آ جاتا ہے بندہ جب چاہے کچھ کرے یہ بھی کرے وہ بھی کرے مردہ زندہ کر لے ایسا نہیں ہوتا کرامت میں اللہ کی طرح نسبت ہوتی ہے اللہ نے جس سے ظہور فرما دیا ظاہر ہو گیا بس اس سے زیادہ نہیں تو کرامت کے باپ کی اسلاح مشکل ہے شاید اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک ایسا انداز رکھا تاکہ ایک سنت قائم ہو جائے کہ ایسے چپٹرز کل کو کام حل کرو تو اس کے اندر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے آپ کو بہت احسن انداز کے اندر بھی بیلنس رکھتے ہوئے سب باتیں سمجھانی اس لئے کہ خرق عادت کام بہت ہوئے ہیں خود خرق عادت کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرامت خود نبی علیہ السلام بھی صحابہ کو سنایا کرتے تھے کرامت یعنی جو غیر نبی کی سے اللہ ایک ظاہر کر دے خود نبی علیہ السلام بھی صحابہ کو سناتے تھے بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر نیک عبادت گزارتا اس پر کسی نے ناجائز تعلق کا انظام لگا دیا ایک عورت نے اور کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے وہ نیک شریف انسان تھا اس کے گھر والے آگئے توڑ پھوڑ دیا سب گھر اس پر ظلم کیا تو اللہ نے کرامت سے کیا نوازا کہ وہ جو بچہ تھا اس کو اللہ نے گویا ہی عطا کر دی اس نے زبان سے بولا کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے یہ غلط کہہ رہی ہے عورت اس کے گھر والے اتنے متاثر ہوئے کہا کہ ہم سونے چاندی سے نہ تیرا گھر بنا دیں آستانہ اس نے منع کیا نہیں نہیں سونے چاندی کی ضرورت میں اب یہ ایک کرامت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیاہوہ کو سنا رہے ہیں تو کرامت بیٹا سنائی بھی تو نبی علیہ السلام نے ہے یہ خرق عادت کام ہوا اللہ نے عزت سے نوازا اس چیز کو سنایا بھی تو نبی علیہ السلام نے ہے تو کرامت سنانا بھی تو سنت ہے تبلیغ کی راہ کے اندر یہ ہے سنت خرق عادت کام آپ اس کو سنائیں تاکہ لوگ اللہ کی قدرت پر بالکل نہ اعتبار چھوڑ دیں خرق عادت بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے بیلنس اس کے اندر رہنا ہوتا ہے ہم نے اس سنت کو زندہ بھی رکھنا ہے کہ خرق عادت کام کو سنانا بھی ہے لیکن اتنے انداز میں جتنے ہمارے دین نے اجازت دی اس سے زیادہ ہوا اسلاح بھی کرنی ہے یہ دو چیزیں ہیں لہذا اس کو بہت بیلنس کر کے چلنا ہے یہ ٹاپک بہت مشکل ہے لوگوں کے اسلاح کے حوالے سے لیکن سمجھایا جائے لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ ہماری قوم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک انشاءاللہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں جزاک اللہ